لیکن جتنے سارے میچز ہو گئے ہیں اتنی ساری ہپننگز ہو گئی ہیں اور جتنی ہپننگز ہونے والی ہیں اس پر بھی تو بات کرنا بہت ضروری ہے اور ویسے بھی ایک ہی چیز ہے جس پر سب کا دل ایک ساتھ رکھتا ہے اندارس کرکٹ کرکٹ is live and everything is just like a game ایسا میں نے نہیں کہا ایسا پورا پاکستان کہہ رہا ہے پی ایسیل کا نعرہ بھی ایسے ہی ہے well کل کے دو میچز بڑے ایکسائٹنگ ہوئے کراچی کنگز کو ان کی جیت مل گئی اور کہتے ہیں نا کہ آخری مومنٹ تک وہ اسی تقدوت میں لگی رہے ہیں کہ جیت ان کے نام ہو جائے well پی ایسیل کرکٹ میلے میں آج آرام کا دن ہے لیکن کل دبائی میں ایک میچ ہوگا ضرور نو بجے میچ شروع ہوگا جو کہ ملتان سلطانز اور دفاعی چیمپئن اسلامباد یونائٹیڈ ان دونوں کے بیچ یہ مقابلہ ہوگا پی ایسیل کا دوسرا مرحلہ شارجہ میں مکمل ہو چکا ہے اور اب کل ایک میچ رہ گیا ہے اس کے بعد کی کیا اپ ڈیٹس ہوں گی کیا آج دن بھر کرکٹ کے میدان میں یا پوری کرکٹ انڈسٹری میں کیا ہوا اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں میرے مہمان ان کا تعریف کرانا بہت ضروری ہے میرے ساتھ موجود ہے فواد مصطفیہ سینئر سپورٹ جنرلیسٹ ہے آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا ساتھی آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں یاسر حمید ٹیسٹ کرکٹر ہیں ان سے بھی بات کریں گے بہت اچھی بات کرتے ہیں کافی ان کی گہری نگاہ ہے کرکٹ پر well thank you so much both of you یاسر حمید صاحب آپ کو بھی آواز آ رہیے اسلام علیکم جی والیکم سلام جی بلکل آ رہی ہے کیسے آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکریہ بلکل ٹھیک یاسر حمید پی ایسیل تو سب انجوائے کر رہے ہیں لیکن آپ بتائیں آپ کیسے انجوائے کریں کس طرح سے دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے میچز کو اور جو ہو گیا اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کیونکہ مجھے تو بہت مزا آ رہا ہے پی ایسیل دیکھنے کا کیونکہ اور کی لیگ تو ہم دیکھتے نہیں ہے ٹھیک ہے نا آئی پی ایل دیکھتے ہیں نا بی پی ایل دیکھتے ہیں نا کوئی اور دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم گھلی سوری لیکن میری آواز مجھے دوبارہ آ رہی ہے تو یہ مجھے توہاں ڈسٹرک کر رہی ہے آل رائٹ یاسر حمید آپ لائن پر رہی ہے ہم اس کوڑی سے ٹیکنیکل کچھ پرابیمز ہیں ہم اس کو سورٹ آؤٹ کرتے ہیں میں آپ کے پاس پھر آنگے آپ سے بات کریں فاواز اس سے پاس اب کل زبادہ سمچ ہوا اور کراچھیک کنگز نے تو کمال کر دیا ان گرام کی جو سینچری ہے وہ کوئیٹا گلیڈیٹرز کے لیے بڑی زبادہ ثابت ہو گئی کوئیٹا گلیڈیٹر جیتا ہوا آ رہا تھا اسی قسم کی کوئی ایننگز چاہیے تھی جس سے کوئیٹا کو ہرایا جا سکتا ہے بلکل چاہیے اور وہ میچ ختم ہو گیا تھا لیکن کراچی والے آپ کو پتا ہے بڑا دیر تک سوتے ہیں امیدیں بھی ختم ہو چکی تھی جس طرح سے سوشل میڈیا میں میں دیکھ رہا تھا کہ تنقید سٹارٹ ہو گئی تھی تین کی کوش تبدیل کرنے سے لے کے کپتان تبدیل کرنے آیتی کہ آپ نے ہمارے شو دیکھا تھا نہیں نہیں فٹوورال اس سے ہوا یہ کہ جس طرح سے انہوں نے کھیلنا شروع کیا اور بہت ہی ایکسٹر آرڈین اننگز بلکہ میں کہوں گے جو چوتھی پی ایس ایل ہو رہا ہے میرے خال سے اس کی بیسٹ اننگز ہوگی اس سے پہلے ایک شرجیل خان کی اننگز تھی اس کے بعد اب یہ جو کل کھیل گئے انگرام اس سے چی اننگز انہوں نے تھوڑا سا دیر میں گیم کو سمجھا گیم کو پکڑا ایسی پرفارمنس تو وہ پہلے بھی دکھا سکتے تھے why not ہر اننگز میں ہر میچ میں کوئی بھی بیٹسمن ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اسی قسم کی اننگز کھیلے اتنا آسان نہیں ہوتا ان کا دن تھا وہ اچھا کھیلے شوٹس لگ رہے تھے جو شوٹس لگ رہے تھے وہ گراؤنڈ سے باہر ہی جا رہے تھے تو وہ ایک اننگز کھیل گئے کراچی کو اسی قسم کی اننگز کی ضرورت تھی پی ایسیل میں واپس آنے کے لیے اگر وہ خدا نہ خاص تھا کل ہار جاتے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے واپس آنا لیکن کل ایک شاندار اننگز کھیلی اور کراچی کو ایک طرح سے دوبارہ سے پی ایسیل میں وہ واپس لے آئے تو اس کا کریڈٹ سارا انگریم کو جائیے کیونکہ اتنا ختم میچ کر دیا تھا جو شروع میں ہی دو آؤٹ کر دیئے تھے کہ لگ رہا تھا کہ مشکل ہوئے اور آپ دیکھیں وہی بولر جو پہلے پانچ چھے اوورز میں اتنے مشکل لگ رہے تو انہیں کس طرح سے کھیل رہا اور کس طرح سے مارا ہے انہوں نے تو بہت ہی شاندار پرفارمنس کی بہت ہی شاندار پرفارمنس تھی کراچی کنگز کی وہ کہتے دیر آئے درست آئے اور لٹرلی کل ہم بول رہے تھے کہ ویلکم بیک کراچی کنگز سبھان لے کے بعد ہم نے دیکھا صرف سبھانا نہیں بلکہ وہ کہتے سینچری مار کر اور انہوں نے تو کمالی کر دکھایا کیا کہیں گے کیسی پرفارمنس رہی آپ دیکھیں کراچی کنگ نو دوٹس بگ بگ فرنشائز اور اس کے کافی فالورز ہیں کافی سارے فینز ہیں ہم جتنے بھی کرکٹرز ہیں ہم نے کافی سارے کرکٹ کراچی سے گھیلی اور بڑے سپیشل قسم کے جو ہے ایموشنز جو ہے مال کراچی ساتھ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ کراچی کی ٹیپ اچھا پرفارم کریں تو انفرچنیٹلی کچھ ریدم نہیں بڑنا تھا لیکن کل انگرم نے تو بلکل کمال ہی کر دیا ون مین شو اس نے شو کیا ون مین آرمی لگری تھی اور اچھا ہے کہ کراچی جیتی ہے تھوڑا سا ٹورنیمنٹ پر جان آئی ہے کیونکہ جو ان کی ہونرشیپ پر نظر آتا ہے مینیشمنٹ جو ہے وہ کافی بول رہتی ہے جو سرمان اقباد صاحب نے وہ کافی پوزیٹیف ان کا اٹیچیوڈ ہے سارا کچھ ہے سادر کتی بڑی انہیں نے مینجمنٹ بٹھائی کے ساتھ واسیم بھائی ہے پاکستان تیم کے جو کوچ ہے وہ ہے ساتھ تو ٹیم بھی ان کی بہت اچھی ہے ایمین یہ کول انگرم جو ہے یہ کانسسٹنٹلی کراچی کینگ سے کھیل رہا تھا اور اس نے صرف یہ ہی پرفارم کر رہا تھا مطبع he was the main play for کراچی کینگ اور کارس نے میرے خاند سے جو انگر کھیلی ہے میں نے ساری بیٹھ کے دیکھی اور میں I was hoping کہ کچھ out of the blue کچھ کرے کیونکہ ایک تو وہ جب کھیلتا ہے تو اس کی بیٹھنگ میں اس کی شورت سے بڑی clean hitting کرتا ہے پاور ہیٹنگ بڑی بیلنس ہوگے کرتا ہے بڑی کم پلے ازاستے کرتا ہے اتنا بیلنس ہوگے پاور ہیٹنگ کرے تو میرے خاند سے وہ ورن کلاس inning ہے اور اس کی جو inning تھی وہ one of the best inning for himself and one of the best inning in PSR T20 I think ٹھیک ہے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پاور پلے واقعی کلنگ رہا ہم نے دکھایا لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ہارنے لگتے ہیں تو ہماری منجمنٹ ہو یا ہمارے سینرز ان کی طرف سے ایک پریشر ہوتا ہے جیسا کہ کل بھی ہم نے گراؤن میں پریشر دیکھا جو کہ مکی آتوک آپ نے دیکھا کہ سوہیل اس طرح سے اس سے پہلے بھی ماضی میں وہ ان کے ساتھ اس طرح سے کر چکے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا سوہیل خاند بلکل غائب ہو گئے تھے تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس لیول پر جب آپ کرکٹ کھیل رہے ہو اور پوری دنیا کے سامنے اگر آپ یہ موٹیویشن تو نہیں ہے یہ کسی طرح سے بک اپ کرنا تو نہیں ہوا دیکھیں آپ کی مینجمنٹ کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب آپ ہار رہے ہوتے ہیں یا آپ مار کھا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے وہ لڑکوں کو ٹریٹ کرتے ہیں سو اگر کوئی اچھا کوچ ہوتا ہے تو اس وقت کبھی بھی اور خاص طور پر اس طرح سے کہ جی بقاعدہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ان کو آپ ڈانٹ رہے ہیں یا سختی کر رہے ہیں آپ آ کے بعد اور وہ تو تو ٹائم بھی نہیں ہے بات کرنے کا بات کرنے کا ٹائم تو یا تو میچ کے بعد ہے یا اگلے دنے یا میچ سے پہلے ہو اس کو کچھ کری نہیں سکتے سو آپ کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے جب آپ ایک لڑکے کو اس طرح سے اسے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کا سارا جو اثر ہوتا ہے وہ پوری ٹیم پہ پڑھتا ہے تو آپ کو تو کوشش یہی کرنی چاہیے از ایک کوچ از ایک مینجر کہ آپ اس وقت تو میچ ختم نہیں ہوا ہے آپ نے اس کو بیک کرنا ہے اس کو کہنا ہے کوئی بات نہیں ہو گیا بک اپ کرنا ہے یا اگر آپ اگر آپ سوچ بھی رہے ہیں کہ وہ نیکسٹ میچ میں اگر آپ اس کی جگہ نہیں سمجھتے تو بات ختم ہو گئی تو آپ نے ٹیم کو اٹھانا ہوتا ہے آپ اس طرح سے کبھی بھی نہیں سختی کرتے اور یہی وہ رویہ مکی کا جو اکثر پاکستان ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے جس کا ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے بٹ اچھا دن تھا امڈرہم کا ڈے تھا وہ وہ چل گئے انہوں نے بہترین اننگز کھیلی بٹ اگر آگے آپ اس طرح سے کریں گے تو ٹیم کو فائدہ نہیں ہوگا اور کوچس کو بھی سیکھنا چاہیے اگر ٹیم کے پلئیر سیکھتے ہیں کہ یہ رویہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی بلکل رویہ پوزیٹیف ہوتا ہے تو پوزیٹیف انرژی آپ کو سمجھاتے کیونکہ وقت ایسا تھا کہ بس آپ کو ڈو اور ڈائے والی سیچویشن کرنی تھی بل یاسر حمید اگر ہم بات کرتے ہیں مکھیو اور تکی وسیم اکرم کی بہت بڑے بڑے نام ہیں اس ٹیم میں اماد وسیم کے اگر بات کرتے ہیں تو کل جب ٹاوس وات ان کی جو باڈی لینگج تھی وہ یہ شو کر رہی تھی کہ وہ کسی چیز کو اون نہیں کر رہے کیونکہ ہم اگر ٹیم کی بات کرتے ہیں تو ایز ای ٹیم جو ہم نے سٹرانگ ٹیم دیکھی ہے اس کی سب سے اچھی مثال کوئٹا گلیڈییٹر ہے جو کہ شروع دن سے جو ان کی سٹریٹیجی رہی ہے جتنے وہ مستقل مزاج رہے ہیں وہ ہم نے ان کے کل کے میچ میں بھی ان کو دیکھا ان کو فرق نہیں پڑتا اپنی اظہار کا لیکن وہ مستقل مزاجی بہت ساری ٹیموں میں موجود نہیں تھی آپ کیا سمجھتے ہیں جی بہت سمجھ گئے آپ کی کوئیسٹنسی کی بات کرتے ہیں یہ نہیں ہے یہ کیسٹنسی لگے اس کی تو سکسس ٹھیک ہے کوئٹا گلیڈیٹر کیا آپ نے بات کیے تو ان کے جو میتھے دیکھے وہ بہت زبردست ہے مینجمنٹ ایک دو مہین بھائی کا جانتے ہیں کہ مہین بھائی ہر پلیر سے کس طرح کام لیتے ہیں کس طرح ان کا خریک کے کارگیا ہے کام لینے کا وہ بہت زبردست ہے ٹھیک ہے بہت زبردست ہے وہ کوشش کرتے کہ پلیر کے دل کے قریب رہے تو جب آپ دل سے کپ لیں گے پلیر سے تو آپ کو پلیر ہمیشہ 100% دے گا ٹھیک ہے وہ جیت کے لے گا دوسری اچھی چیز جو بہت سمجھے کوئٹا گلیڈیٹر میں نظر ہے وہ ہر مہین بڈھ حالانکہ چال مہین چیز جیتے نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی ہر مہین بھی یا سی کا جیتے ہیں مکی آرثر کی تو مکی آرثر کیا وہ تھوڑا سا امیل خان سے ہیٹ آف دو مومنٹ بھی تھا اور جس طرح کی کراچی کنگز کی پرفارمنس جاری جو فرسکریشن ہے ان کے کیمپ میں جو 30 سے پہلے مر خان سے اس آرہ اس کا ریاکشن تھا اور وہ جو نیک نیچل جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس کا انہوں نے ہو کیا ہے تو باقی وسیم اکرم بھی سمجھا رہے تھے وسیم بھائی جب سٹیٹریجک ٹائم آؤٹ تھا اس میں سمجھا رہے تھے دیکھیں وہ کسی پلیئر پہ بھی برا وقت آ سکتے ہیں کہ یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے یہ جو اچھا کہہ لے گا وہی پرفارمنس کرے گا یاسر آپ سے فواد وانٹو آس سمتھنگ تیو نہیں بات یاسر یہ بتائیں آپ نے جیسے بات کی کے ریاکشن میں انہیں کیا آپ اگر اس کا موازنہ کریں لہور قلندر سے کہ تین سال سے وہ ہارتے آ رہے ہیں اور اس کے بعد تین سال سے ہارتے آ رہے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو اس ٹورنمنٹ میں بھی ابھی تک ان کی کوئی ایسی پرفارمنس نہیں لیکن ان کا جو بھی طریقہ کار ہے ان کے اونر رانہ فواد ہیں یا ان کی ٹیم ہے آقب ہیں باقی سارے کبھی اس طرح سے نظر نہیں آیا کراچی کی ان کے مقابلے میں تو بہتری پرفارمنس رہی ہے ہر پی ایس ایل میں تو آپ نہیں سمجھتے کہ میں آپ سے صرف پوچھنے ہی چاہ رہا ہوں آپ نے بھی اتنی پرکٹ کھیلی ہے بڑے بڑے کوچس کے ساتھ کھیلی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کی انہوں نے ریاکشن تھا غصہ تھا یہ صحیح ہے یا غلط ہے سب سے پہلے میں یہی بات کی تھی کہ جو مکی آرثر کی جو پرسنلیٹی ہے یا جو وہ جانے جاتے ہیں وہ اپنے ایموشن سے جانے جاتے ہیں ٹھیک ہے اکثر آپ دیکھتے ہو پاکستان ٹیم کا میں چل رہا ہوں تو اچانک ان پر کیمرا لگتا ہے تو ایک ان کا ایک جیسٹر ہوتا ہے ایموشنل ہو اس طرح کرتے رہتے ہیں وہ تو میں اس کے ہال سے بات کروں تو آکی بھائی کے جو بات کی آکی بھائی تو بڑے کول سے بن دے ہیں تو مجھا ان کو آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑے کام اور کوئل اور بڑے تو ایموشن آپ نے شو نہیں کرتے تو کچھ لوگ ہوتے اپنے اموشن کو شو کرتے ہیں کچھ لوگ اپنے اموشن کو شو نہیں کرتے تو مکی آرثر اس مال آپ دن جو اپنے اموشن کو چھپا نہیں سکتے جو اپنے اموشن کو شو کرتے ہیں تو میرا point یہ تھا کہ وہ دیکھتے ہیتا ہے اور وہ اموشنل سے بندے تو ان سے وہ اگر ہو گیا تو فارتا سیکھا سوہیل خان کیونکہ سوہیل خان کو انہوں نے میرے جان سے جو پک کیا تو ہی واس سٹرائیب بولر ٹھیک ہے ٹھیک ہے سٹرائیب بولر کا کام ہے کہ وہ وکٹس لے جب آپ کا سٹرائیب بولر وکٹس نہیں دے گا تو پھر فرسٹیشن تو ہوگی جب ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ان کے جگہ ہوتے تو کیا کرتے اور ویسے بھی یہ ایک امپیکٹ کریئٹ کیا گیا یہ کہا گیا کہ پاکستان سوپر لیگ میں جو باس صلاحیت کھلا رہی تھے ان کو نظر انداز کیا گیا آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے میں کس کی جگہ ہوتا 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 فواد بھی مکی 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 آتھر کی جگہ اس وقت مکی آتھر کو ڈسکرس دے فواد بھی اگر مکی کی جگہ ہوتا تو میں بلکور ایموشن شور نہ کرتا کیونکہ ہم لوگوں کا کام جو ہمارا طریقہ کار ہے پاکستانیوں کا وہ یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ بلا بھکت ہے ہوں تو ہم اس کو آرام سے سمجھائیں اس کو اکیلے میں سمجھائیں اگر سب کے سامنے سمجھاتے پیئے تو بڑے طریقے سے سمجھائیں کیونکہ ہمیں بھی اس طرح کیا گیا ہم بھولی کوششت ہوں گی کہ ہم بھی حاجت ہے اس کے ساتھ اکیلے میں اس کے ساتھ پرسلنگ کروں اس کو پتہ لگ گیا میرا کوچ جب بیعت کر رہا ہے ہاں کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوا اگر جگہ ہوتے تو آپ نے یہ بات اس میں کہہ دیئے کہ میرا یہ طریقہ نہیں ہوتا کیونکہ آپ نصیحت اکیلے میں کرتے ہیں دس لوگوں کے سامنے تو آپ بگاڑتنے والی بات کرتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے سارے ساتھی آ رہے ہیں مطلب آپ کے ساتھ کھیلے لے بھی ابھی کھیل رہے ہیں سلمان بٹ اور آپ بھی کرکٹ میں بھی مطلب میرے سامنے تو آپ بچے ہی ہیں تو آپ کا کیا پلان ہے آپ نے آنا ہے کھیلنا ہے آپ سے زیادہ ہلکے پلیئر بھی کھیل رہے ہیں اور آپ کے ساتھ تو فیصل اکبال بھی ہیں کوچنگ کر رہے ہیں وہ تو آہاں جی بالکل کوچنگ کر رہے ہیں وہ good luck to him اچھی بات ہے کر رہے ہیں اپنے کا opportunity ملیے تو I am happy کہ he is doing this جہاں دیکھ میں نے کھیلنے کی بات ہے تو میں اقین کریں ابھی بھی اللہ کا شکرہ فٹنس میری رہاں دلہا نیچرل ہی ہے اور جس طرح آپ being a brother مجھے آپ پوچھ رہے ہیں تو obviously کچھ فیل کر کے پوچھ رہو گے اس طرح اس سے میں بائی دوست وغیرہ سارے اس طرح کی بات کرتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ I think the time has passed for me to play for Pakistan کیونکہ اب اور players آ رہے ہیں میں چاہیے کہ ہم ان کو back کریں exactly لیکن یہاں پر وہی question آ جاتا ہے یاسر کہ کیا صرف fitness ہی ضروری ہے یا پھر اور سارے کچھ elements ہیں جو کہ پاکستان cricket board دیکھتا ہے آپ اگر selection کی بات کرتے ہیں یا PSL کی بھی بات کرتے ہیں تو ایسے بہت well deserving لوگ تھے جو کہ بینج پر بیٹھے رہے ہیں جنہوں نے نہیں کھلا انہیں موقع نہیں ملا تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں جنہوں کو دیکھنا ہوگا اور ابھی world cup تو بلکل قریب قریب ہے دیکھیں بلکل دیکھیں تی ٹوینٹی cricket اگر آپ اس کی بات کریں فرنچائز cricket کی جی this is basically cricket جو کہ entertainment کی cricket اور یہ batsmenوں کی اس میں leverage بات کرتے ہیں مجھے ایک چیز کا افسوس ہے کہ ہمارا کوئی بھی emerging player انہوں نے پکنے کیا جو کہ batsmen ہو کچھ ایسے ایک دو لڑکوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو اگر آتے تو وہ اپنا impact شو کر سکتے تھے وہ اپنا ایک perform دے گے نا وہ اپنا دکھا سکتے تھے لیکن انفرشنیٹلی وہ سیدھک نہیں ہوئے بات اب دیکھیں ہمارے فاس بولرز زیادہ اچھے آرے تیز آرے ان کے back of mind میں ہے بیٹنگ رکھے دو چیزوں سے بس سکتے یا سلو ڈیلیوری سے بس سکتے یا فاس بولنگ سے بس سکتے لیکن ٹی ٹھونٹی کی کرکٹ میں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ بیٹسمنوں کو پریدوس کرنا چاہیے کیونکہ اس میں بیٹسمن کے لیٹسمن کے لیسنس تو گو آر پلے یا شوٹس تو میرے خواہد سے یہ تھوڑا سا انفورچنیٹ ہے ٹھیک ہے اچھا انفورچنیٹ تو بہت ساری چیزیں اگر ہم گننے پر آئے تو وہ پورا ٹائم لگ جائے گا فواد آپ کچھ بول رہے ہیں دیکھیں بیٹنگ کی جہاں تک یاسر نے بات کی بلکل ٹھیک بات ہے آپ دیکھیں امرجنگ میں ہمارے بولرز کی بات کر رہے ہیں ہر پی ایسل میں کوئی نہ کوئی بولر ایسا اچھا نظر آ جاتا ہے پر جہاں تک بیٹنگ کا تعلق ہے جو ہمارا ایک میرے خال سے ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ جہاں پر ہمیں پریشانی ہو رہی ہے انٹرنیسٹر کرکٹ میں بھی تو ایون ٹی ٹوینٹی لیول ہمارے پاس کوئی ایسے لڑکے نہیں آ رہے اور میں تو سمجھتا ہوں اگر آ بھی رہے ہیں تو شاید انہیں کھلانے کے لیے لوگ ڈر رہے ہیں کہ وہ اتنے تیار نہیں ہیں تو ہمیں ضرور سوچنا پڑے گا کہ اتنے اس پی ایسل میں کے بیٹسمن کیوں نہیں آ رہے ہیں ہم اگر موازنہ کریں انڈیا سے یا آئی پی ایل سے تو ان کے پاس دو تین لڑکے ایسے آئے سرفراس خان نے کھیلا پرتوی شاہ کھیلے پنٹ کھیلا شبیمان گل جون کے انڈر نائنٹین سے تو یہ لڑکے ایسے ہیں میں سٹل بلیف کرتا ہوں کہ جونئر لیول پہ آپ کو لمبی کرکٹ کھلانی چاہیے لیکن ایک دو پلیئر تو آنے چاہیے اب جیسے مہین بھائی کا بیٹا ہے آزم وہ اچھا بیٹسمن ہے تو اگر اب کوٹا گلیڈییٹر چار میں جیت گئے تو چانس لینا چاہیے اسی طرح آپ یہ ٹیمیں جو اوپر آ چکے ندیو پر صاحب دکھاتا کہ جو مہین خان صاحب کا جو بیٹا ہے وہ کرس گل کی طرح ہے نہیں دیکھیں نا میں آپ کو دیکھیں کرس گل تو نہیں ہے لیکن وہ بچہ اچھا ہے میں نے اس کو دیکھا ہے اس رمضان میں بھی یہاں کرکٹ میں تو آپ اور اسپیشلی اگر اونر یہ بات کر رہا ہے تو ضرور چانس لینا آپ کو بلکل دینا چاہیے اس میں دمخم ہے آپ ضرور ایک نائی ٹیلنٹ کی نظر تو آئے پتہ تو چلے کم از کم ٹھیک ہے یہاں تو چانس دینے کی بات تو بہت دور یہاں پہ جو لوگ کرکٹ کو چھوڑ کر چلے گئے اور جن پر بہت ساری چیزیں ہیں جو بلیم گیم بھی کرتے ہیں اور پھر کرکٹ میں پھر آ کر کرکٹ کھیل لیتے ہیں تو میرے خال سے ان کی جگہ کیسے بن جاتی ہے نائی ٹیلنٹ کی جگہ بند نہیں پاتی ہے وہ پرانے لوگوں کو لاکر پھر ان کو ماف کر دیتے ہیں پھر لیتے ہیں دیکھیں وہ وجہ یہی ہے کہ نئے لڑکے آپ کے پاس نہیں آ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک پلیئر کو علاو کیے تو پھر سب کو علاو کریں گے یہ رول نہیں ہو سکتا کہ جی ایک آپ نے اٹھارہ سال کی عمر میں غلطی کیے تو اس کی تو مافی ہے لیکن اگر آپ نے زیادہ عمر میں کر لی تو نہیں ہے جب آپ نے ایک پلیئر کو علاو کیے تو آپ باقی ساروں کو بھی علاو کریں گے کہ اگر ان کی جگہ بنتی ہے تو یہ طریقہ کا جب آپ نے اور نہیں اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو انٹرنیشنل لیول کا جو کرکٹ ہے وہ نہ کھیلنے دیں ٹومیسٹک کھیلیں نہیں دیکھیں میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے علاو کر دیا ایک پلیئر کو تو پھر باقی آپ کسی کو نہیں روک سکتے سو وہ آپ اور ٹیم چاہ رہی تھی وہ سمجھ رہی تھی کہ سلمان بٹ کی جگہ بنتی ہے انہوں نے بلایا دیکھ لیا اب آگے کھلاتے ہیں نہیں کھلاتے ہیں ان کی مرضی لیکن یہ ٹیم کی ہوتی ہے کسی نے خریدی ہے ان کی مرضی ہے وہ کسی کو بھی اٹھا کے کھلا دیں اگر اچھا پرفارم نہیں کریں گے تو ان کے فینز اور یہ جو سپونسر بیٹھیں یہ انہیں بتا دیں گے ابھی انڈیا کی بھی بات آپ نے کی تو جو ہمارے پروسی ہمسائے ہیں وہ کافی اس وقت غصے میں بھی ہیں کیونکہ ایک انسیڈنٹ ہو چکا ہے لیکن جو بہا کے کھلاڑی ہیں جو کرکٹ کو زیادہ بہت عزت دیتے ہیں بہت رگارٹ کرتے ہیں آج گنگولی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا اور انہیں کہا ہے کہ بھارت چاہے کچھ بھی کر لے لیکن پاکستان کو ورلڈ کپ سے باہر نہیں نکالا جا سکتا اس طرح کی بہت ساری سٹیٹمنٹ ابھی ورات کھولی نے بھی کچھ ایک سٹیٹمنٹ دی تھی یہ پورا ایک محول بنایا جا رہا ہے کیونکہ ورلڈ کپ قریب ہے تو کیا یہ اس سے ہمارا مورال کم ہونا چاہیے کیا سٹرٹیجی اپنانی چاہیے کہ یہ پریشر کم ہو جائے دیکھیں ہمارا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی کرکٹر کا ان چیزوں سے تعلق لیکن سیاست کو کرکٹ کلایا جا رہا ہے لیکن سیاست کو لارہے ہیں کرکٹرز بھی سیاست میں آرہے ہیں جو کرکٹرز سیاست میں آتے ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں وہ چاہے پاکستان کرکٹ بورڈ ہو یا انڈین کرکٹ بورڈ ہو وہ ان کو جب اگر وہ کھیل نہیں کی اور اس طرح سے آپ کسی بھی بورڈ کو روک نہیں سکتے اس بیسس پہ کہ پاکستان کو وہ کری نہیں سکتے تو ان کو چاہیے کہ جو بورڈ کہہ رہا ہے اگر کھیلنا ہے یا تو پھر ٹھیک ہے میچ نہ کھیلیں وہ ان کے ہاتھ میں نہیں کھیلیں دو پوائنٹ دے دیں ہمیں لیکن اس طرح سے نہیں ہوتا میں ہمیشہ سے بات کرتا ہوں کہ سپورٹسمن آپ ہیں آپ سپورٹس کی بات کریں سپورٹس جو ہے وہ قریب لاتا ہے دوستی کی بات کرتا ہے امن کی بات کرتا ہے سپورٹسمن کو اور سپورٹسمن کو بھی کبھی اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے وہ ہمیشہ قریب لاتا ہے ٹھیک ہے جی بلکل دوستی اور امن کی بات کرنی چاہیے چاہے دلوں میں دل چاہے جتنے بھی تنگ ہو جائیں لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ڈائیلوکس کی ذریعے جگہ بنائی جائے اور محول کو اچھا کیا جائے ہمارے سپانسر فوٹ پانڈا ایک سوال جو کہ میں آپ سے کروں گے آپ اس کو صحیح جواب دیں گے تو آپ یہ کوپن حاصل کر سکتے ہیں اور تھاؤزن روپیز کا آپ کو اس پر ڈسکاؤن ملے گا سوال کچھ یہ ہے کہ پی ایس ایل میں اب تک سب سے زیادہ رنز بنانے والا بیٹسمن کون سا ہے ایم ٹاکنگ باٹ ایڈیشن فور پی ایس ایل فور میں سب سے زیادہ رنز بنانے والا بیٹسمن کون ہے آپ ہمیں جواب دے سکتے ہیں سکرین پر نمبر آرہا ہے صحیح جواب ہوگا تو آپ کو یہ کوپن مل جائے گا اگر آپ بھی اس پرگرام میں شامل ہونڈ جاتے ہیں کال کیجئے اگر کوئی سوال ہے تو ہمارے ایکسپرٹ سے آپ کر سکتے ہیں اور شامل ہو سکتے ہیں ہمارے اس پرگرام میں آگی کا کل کا ایک میچ ہے ایمپورٹنٹ میچ اس کے حوالے سے ناو ایف ٹو ٹیک بریک بننا ہے یہاں لینا بہت ضروری ہے بریک کے بعد اسی سوال سے واپس آئیں گے سٹے ٹیون سٹے ٹیون سٹے ٹیون سٹے ٹیون سٹے ٹیون موسیقا 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 پیپسی جی ٹی وی پی ایسل سپیشل ٹرانسویشن میں یاسیر حمید امائے ساتھ موجود ہیں یاسیر حمید انڈیا کی اگر بات کرتے ہیں اور ابھی ریسنلی جو ایک 인سیڈنٹ ہوا ہے جس کے بعد تھوڑا کرائیسز والا محول کریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں اسپیشلی کیا کہیں گے جو وہاں کی کھلاڑی ہیں ان کو اپنا ایک پوزیٹیف جیسٹر پیش کرنا چاہیے آج گنگولی نے بھی بیان دیا کہ پاکستان کو ورلڈ کپ سے کوئی نہیں نکال سکتا اگر بھارت پریشر بھی ڈالے تو آپ کو کیا لگتا ہے do you think کہ بھارت اتنا پاورفل ہے کہ وہ پاکستان کو ورلڈ کپ سے باہر نکال سکتا ہے I think گنگولی دادا نے بھلکل صحیح سٹیٹوٹ دیئے میرے اطلاق سے کرکٹرز کا کام نہیں ہونا جی اس طرح کی پولیٹکس میں آنا ہمارے ملک میں تھوڑا کچھ ہوا ہے کس نے کرایا کس نے کرایا کس نے کرایا کس نے کرایا تھوڑا ہمارے آداد خراب ہوئے یہ ہے کہ I think گنگولی نے اچھی سٹیٹمنٹ دی ایسی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے سپورٹ میں ہے تو امبیسیڈر آف پیس ہے I think جہاں پہ بھی ہو پاکستان کے بھی انڈیا کے بھی انگلین کے بھی آسٹریلیا کے بھی سپورٹ سے ایک ڈیفرنٹ وینڈو ہے ڈیپلومیسی کی اور یہ بے خواہد ہے سب سے بہترین وینڈو ہے اس کے لئے کوئی امبیسیڈرشیب نہیں چاہیے ایسا یہ امن کا پہرام ہے سپورٹس اور سپورٹ سے ہی آپ کے جو فاصلے آپ کے جو کیا کہتے ہیں جو آپ کے اندر جو دوری ہیں وہ ختم ہوتی ہیں جو ڈیفرنسز ہیں وہ ختم ہوتی ہیں اور ورن کپ سے پاکستان کو کوئی کس طرح نگاز ہے پاکستان بھی ایک کرکٹ کی جو ہے اور ماشاءاللہ سپر پاور کہہ سکتے ہیں آپ one of the best team ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ماری ٹیم ہے وہ ہاتھ فیورٹ ٹیم ہے ورنگ کپ جیسے ایوان میں اور انہار دے وی آر دے بیسٹ اور اس طرح کے ایوان میں اور جب ٹیم یوں اچھی ٹیم کھیل رہی ہے جی ایسی چین پر پروفی بھی جیتے ہیں جی کونفیدنس لیول لڑکو کا بہت اچھا ہوگا فرزمان نے وہاں پہ پہ پر فراز نے وہاں پہ ٹیم کو جل بھی ہے پھر دوبارہ جل کریں انشاءاللہ چیزیں ساری ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ چیزیں ساری ختم ہو جائیں گی لیکن آج ایک دیسیزن لیا گیا ہے آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں جو سفراز سمیت کئی امپورٹنٹ کھلا رہی ہیں ان کو آرام دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے دیکھیں اچھا ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے کھیلتے آرہے ہیں لڑکے ضروری ہے کہ آرام دے دیں آپ پھر آپ کے پاس انگلینڈ کی سیریز ہے اور ورلڈ کپ ہے تو یہ بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا آرام جیسے ہی ساؤٹ ایفریکہ سے آئیں اس کے فورن بادی آپ کا پی ایس ایل سٹار ورلڈ کپ میں ہمیں یہ کھلاڑی چاہیے تو بہتر ہے کہ آپ آرام دیں اور لڑکوں کو چانس دے دیں اس پہ کوئی برائی نہیں ہے ہمارا کیا اتنا بیک اپ تیار ہے جو ہم نے کیا ہوا ہے ہمیں سیریز بھی جیتنی چاہیے ایک اپورچنٹی ملے گی ینگسٹرز کو اگر اپورچنٹی مل رہی تو اس کے مطابق پرفارم کریں یاسر سے میں ایک چیز ضرور پوچھوں گا یاسر آپ جیسے کہہ رہے ہیں کرکٹ کی طرف اب آپ باپس نہیں آنا چاہتے اتنا نہیں کھیلنا چاہتے تو آپ نے سوچا کیا ہے آپ سیلیکشن کمیٹی میں آ رہے ہیں آپ کوچنگ میں آ رہے ہیں کدھر جانا ہے آپ نے آپ نے کیا سوچا ہے اب یہ نہ کہی گا بورچ در دے گا موقع اور میں خدمت کروں گا تو خدمت تو آپ کریں گے لیکن آپ نے کوئی سوچا ہے اپنا انٹریسٹ بتائیے جی دیکھیں اب سپورٹس سپورٹس میں تو نہ چاہتے ہوئے بھی کرکٹ کو ہم چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ بیس پچیس سال ہم نے کرکٹ کھیلی ہے اور اس کے بعد سر بھی کرنا ہے ٹھیک ہے دو جگہ جس طرح بھواب بھائی نے بات کی ہے سیلیکشن کے ویٹی ہے بالکل اگر سیلیکشن کے ویٹی دیتے ہیں جونیر سیلیکشن کے ویٹی دے دیتے ہیں ہمیں ایک ٹیم دے دیتے ہیں ہمیں چھڑا اچھے پلیرز اچھ سے اچھا پلیر دے ٹھیک ہے جو کہ دیکھیں ایک چیز جو لیک کی لیک لیک ہم لوگوں میں بھی اور یہ جو یہ جنریشن کے لیے اس میں بھی کہ ہم لوگ اپنے کمفر زون کا میں نے بتا ہم انفورجنیٹلی جو پلیر کی جو سب سے مہین ڈوگے نے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا کمفر زون کے ہے ٹھیک ہے جس طرح بیٹس میں نے فواب بھائی جس طرح یہ ٹیکنکل چیزیں بہت اچھی تھے سمجھتے جس طرح بیٹس میں ہوتا ہے وہ بیس پچیس کے بعد آؤٹ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے غلط شاٹ مانے گا تو آؤٹ ہوگا پیچھ اس کو آؤٹ نہ کریں کنڈیشن اس کو آؤٹ کریں ٹھیک ہے یہی چیز ہوتی ہے یاسر ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور مہمان بھی ہیں آج ابھی انڈیا کی بات ہو ہی رہی ہے تو ایک اور امپورٹنٹ گیم ہے جو کہ ہمارے دل کے بڑا قریب ہے سنوکر جس کی میزبانی سے بھارت کو مصطافی کر دیا گیا ہے پاکستان کو ویزا دینے سے انکار کیا تھا ہمارے ساتھ موجود ہے منور حسین شیخ صاحب پریزیڈنٹ پی بی ایسے ان کو ویلکم کریں گے سر یہ تو ویسے ہی ہوا نا کہ جیسی کرنی ویسے بھرنی تو دیکھیں بہت ساری ہے کہ یہ اس کے ایسے ساتھ جس کے دون کول نگٹ ہو تو کہتے ہیں اسی طرح دون کا مہت تا جس کے تیم پاکستانی پیرو نے پاٹ دینا تا ہے یہ پاکستانی پیرو نے پاکستانی پیرو نے پاکستانی پیرو کو ویزا دینے سے اگر یہ ویزے نہیں دے رہے تو پھر انہوں نے یہ ٹورنمنٹ ٹینسل کر لیا ماں کے لیکن یہ بہت ذاتی ہے کہ انہوں نے سپورٹس کو اس میں انبالک کیا ہے اور سیاسر کی طرف سے ایک ایک سپورٹس کو کرنا ہے یہ ٹھیک ہے اچھا مدفور اسین صاحب یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ بھارت نے ایسا کیا بھارت نے اس سے بھی پہلے کئی دفعہ اس طرح کی حرکتیں کی ہیں تو آپ لوگ کی طرف سے کوئی سٹرانگ ایک اقدام کیوں نہیں اٹھایا جاتا جی دیکھیں اس پر سنوکر اس کنسل ہمارا جو ایکسٹیریئنس ایڈیا کے ساتھ وہ اتنا پورا نہیں رہا چونکہ اس سے پہلے جتنے بھی ٹورنمنٹ سمیئے سنوکر کے ایڈیا بھی فیزا ملز دیا ہے انہوں نے ضرور ہو کہ آلان پرکتے دیا ہو یا بڑی ہیڈیٹیشن کے بعد دیا ہو ٹھیک ہے ہم نے اتنی زیادہ ہوسپٹیلیٹی کا مظاہرہ کیا ٹھیک ہے یہ جس پر طبہ پہت داستی کی ہے یہ جس پر بڑا سکول انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا اور جس پر ہی پیپ آکھ سیاست جی تینکیو سو مچ منور سیند شیخ صاحب آپ نے ہمیں بغ دیا یاسر رمیت آپ نے بھی منور سیند صاحب کی بات سنی کہ بھارت جو ہے وہ انٹ موقع پر آ کر جو کہتے ہیں آخری لمحات ہوتے ہیں اس میں اس کو پتہ نہیں کیا ہو جاتے ہیں وہ اگدم سے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرتے ہیں اور ویزا دے دیتا ہے کرکٹ کی سیچویشن میں بھی ہم نے اس کو ایسے ہی دیکھا کئی دفعہ بھارت نے ہم سے کھیلنے کا خود بولا اور پھر الگ ہو گیا کہ نہیں کھیل سکتا آپ کیا سمجھتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر اس طرح کی حرکت ہے وہ بھی ایک بڑا ملک ہے آج یہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو پتہ چل نہیں جاتا ہے کہ اگر آپ میل اف آئی ڈی کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو وہ چیز سامنے آ جاتی ہے تو میرے خواہ سے کس چیز کو آئی گیس کوئی پلیئرس نے ان کو ویزا نہیں دیا تو وہ ٹورنیمنٹ کینسل ہو گیا یا یہ وقت ٹورنیمنٹ تھے کوئی اور شوٹنگ والے تھے میرے خواہ سے شوٹنگ والے کوئی نہیں دیا تو کوئی وہاں میں میرے خواہ سے ٹورنیمنٹ کینسل ہو گیا جی جی دو پاکستانی شوٹرز جی بالکل آپ نے بھی بہت سارے میچز کھیلے ہیں آپ کو وہاں سے کیسا تاثر ملا وہاں کے لوگ بھی کیا وہاں کی جو حکومت ہے اس کی طرح کے ان کے فیصلے بھی ویسی ہیں یا وہ پاکستان کو پسند کرتے ہیں پاکستان کی کھلانیوں کے ساتھ اسوسییشن ہے ان کی نہیں بالکل ہمیں تو کبھی ایسا فیل نہیں ہوا تو بھی ہونسٹ جب بھی دو ٹورز کی ہیں میرے اور پورے پورے ٹورز کی ہیں ٹیس میچ ونڈیز ہمیں تو لوگوں نے بہت زیادہ پرائم منسٹر ہیں وہ بھی اگر بات کرتے ہیں تو بہت ہی تحمل مزاجی سے اور ڈائیلوگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں سو کرکٹرز جو ہیں یا سپورٹسمن ہیں ایون کے فلم انڈسٹری میں بھی ان کا یہ کام نہیں ہوتا ان کا کام ہمیشہ قریب لانا ہوتا ہے دو ملک اس طرح آپ لڑائی جگہ آپ تو اور زیادہ برا کر رہے ہیں ان کے جو فینز ہیں وہ یہاں پر بھی اسی طرح جیسے یاسر بتا رہے ہیں ہمارے پلئیئرز کے فینز جو ہیں وہ انڈیا میں موجود ہیں ہمیں ملانا ہوتا ہے آپس میں اگر کوئی ٹینشن ہوتا ہے تو اس کو کم کرنا ہوتا ہے بکرز وار جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کہنا بڑا آسان ہوتا ہے یہ کسی کے لئے بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی دونوں ملکوں کے لئے نہیں ہوتی اور لوگوں کے لئے اچھی نہیں ہوتی اتنی بڑی آپ کی آبادی ہے آپ تصور تو کریں خدا نہ خواستہ اگر آپ اس طرف جائیں تو کیا کیا نقصان ہوگا ہمیں ایک کرنا ہے بات چیت کر کے مسئلے اگر کچھ ہیں تو ان کو حل کرنا ہے اور سپورٹسمن اگر یہ کرتا ہے تو بہت افسوس کی بات ہے یاسیر حمید صاحب اگر کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو کرکٹ کا اگر کرکٹ کو بہتر کرنا ہے یا کرکٹ میں دوسرے ملک کے ساتھ ملانا ہے دلوں کو ملانا ہے تو اگر کرکٹر ہی ایک کرکٹر کو جواب دے تو زیادہ اجھا ہوگا نہ کہ کوئی سیلیبریٹی بیچ پا آجا ہے یا کوئی پولیٹیشن آجا ہے تو آپ کیا جواب دینا چاہتے ہیں کچھ لوگوں کو اگزیجنیٹ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگ جانتے ہیں تو ہم بات کریں گے تو وہ بڑی ویلیو ہوگی اور اچھی بات کریں کہ بعد اگر آپ کو لوگ جانتے ہیں مجھے لوگ جانتے ہیں آپ کو لوگ جانتے ہیں تو ہمیں محبت پہلائیں امن پہلائیں کہتے ہیں نہیں ہے کہ ملک اور وہ جو ہے ہمارا ٹھیک ہے لیکن یاسر مجھے کی طرف لائے بڑی سے روکے مجھے اس کے کے ہیٹ پہلائے تم نے یہ کیا تم نے وہ کیا جس طرح پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے کہ اگر آپ کوئی ثبوت ہے تو ہم ایکشن لیں گے اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی لیکن یاسر اس گراؤنڈ پر آ کر یا اس پوائنٹ پر آ کر اگر یہ صرف پبلسٹی گیننگ کے لیے یہ ٹیکٹکز اپنائی جا رہی ہے تو نہ تو میرے خیال سے گنگولی کو شورت کی ضرورت ہے نہ تو ٹنڈولکر کو ضرورت ہے نہ ورات کھولی کو تو یہ سب تو بڑے سنسبل لوگ ہیں یہ چاہے تو لوگوں کو قریب کر سکتے ہیں بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے جیسے کہ ہمارے پرائم منسٹر اور صرف کرکٹ لیول پر نہیں اور بہت سارے لیولز ہیں جس پر ہماری دوستی ہو سکتی ہے فواد دیکھیں ان کے جتنے پڑے پلیئرز ہیں آپ نے نام لیا سچن کا آپ نے گنگولی کا اعباد نام لیا کولی کا سنل گواس کر رہے ہیں آپ سوچیں کہ وہ جس قسم کی بات کر رہے ہیں وہ ایسی بات ہی نہیں کی ان کو مطلب انڈیا میں بھی ان کو کرٹیسائز کیا گیا جب انہوں نے بات کی کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا پاکستان ایک ممبر ہے آئی سی سی کا آپ کیسے انہیں برن کب سے باہر کروا سکتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ غصہ ان پر کیا گیا ان پر یہاں تک کہ اب آپ سچن کہ میں دیکھ رہا تھے جس نے سے ٹویٹ کیا گیا کہ ان کو بھی غدار بنا دیا گیا تو یہ لیکن اس کی وجہ یہ تو نہیں ہوئی کہ یہ لوگ کہتے کہ نہیں جی یہاں کریں لیکن بکاوز یہ بڑے پلیئرز ہیں بڑے کرکٹرز جو ہوتے ہیں یا بڑے انسان جو ہوتے ہیں وہ کبھی ایسی بات نہیں کرتے وہ رول موڈلز ہوتے ہیں وہ ضرور سوچتے ہیں کہ ان چیزوں کے کیا نقصانات ہیں اور جو رول موڈلز ہوتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں ان کی بات کو صد سمجھتے ہیں اور اس کو فالو بھی کرتے ہیں اسی لئے موطات ہو کر اپنی کوئی بھی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تاکہ اسے کسی کو نقصان نہ ہو اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں اللہ جی اسلام علیکم کون ہے بھائی ساتھ جی ایک سوال ہے اور بڑا سانس ہے اگر آپ اس کو صحیح جواب دے دیں گے تو آپ یہ جو میں پاس کوپند ہے فوٹ پانڈا کا وہ اس سے جیت سکتے ہیں آپ سوال کچھ ہے کہ پی ایسل میں اب تک پی ایسل کا جو یہ سیزن چل رہا اس میں اب تک سب سے زیادہ رنز بنانے والا بیٹسمنٹ کون ہے جی پہلی ہنگ میں سیمیٹی پور سیکنڈ میں پوڑی سیمیل سیمیٹ میں سیمیٹی نوٹو جسی پورکنٹ سیمیٹی پی اوٹو بیزٹ سوکی جی تھانک یو سو مچ آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے کیونکہ پی ایسل چل رہا ہے آپ پی ایسل دیکھ رہے ہیں تو اپنے جذبات کے اظہار کرسکتے ہیں ہمارے ساتھ نوٹو پانڈ کے پاس جی کہیے پلیس موسیقی اگر آپ نے ہمیں کال کی اور آپ کا سوال کا جواب جو آپ نے دیا ہے وہ صحیح ہوگا تو ہم سے ضرور رابطہ کریں گے ایک اور امپورٹنٹ بات ہے فواد اور یاسر کہ جو ینگ ٹیلنٹ ہے اس کو ایک تو ڈسکور کرنا بڑا مشکل ہے اور اگر وہ فائنڈ آؤٹ ہو بھی جاتا ہے تو پھر اس کو اوپر لانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے کیونکہ ہمارا میریڈ سسٹم جو ہے وہ تھوڑا سا فلیکسبل نہیں ہے بات صرف فٹنس کی نہیں ہے بات صرف ٹیلنٹ کی نہیں ہے فیورٹیزم بھی چل رہا ہے یہاں پہ تو کیسے وہ ینگ ٹیلنٹ اوپر آئے اچھا دیکھیں پہلے تو ان کی بات بتا دو جو تھے وہ آگئے اور آتی کھیلے اور جیسے ان کا سوال تھا میرا بھی ایک سوال تھا میں نے بھی لاہور منیجمنٹ سے کیا بھی تھا کہ ہارس سوہل تو انہوں نے کہا ہارس سوہل بیمار تھے اور موسٹ پرابلی کھیلیں گے آپ نے ینگ ٹیلنٹ کی بات کی دیکھیں ایک سسٹم ہے اس کے تھرو پلیئرز آتے ہیں بولرز بھی آ رہے ہیں آپ دیکھ رہی ہیں امرجنگ جو ہمارے پلیئرز ہیں جہاں تک پی ایس ایل کا تعلق ہے ہم پی ایس ایل سوٹ لیول پہ جو کرکٹ ہوتی ہے تھرٹین سکسٹین نائنٹین لیول پہ اس سے ہی پلیئرز آتے ہیں زیادہ تر اسی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے جہاں تک آپ نے بات کی کہ ہاں میریٹ پہ جتنا کام ہوگا جتنا زیادہ اس لیول پہ کام ہوگا بہتر ہوگا آپ نے میں میرا جو سیجیشن ہے انسی اے کے لیے کرکٹ بورٹ کے لیے کہ آپ کوچس کے ساتھ جو آپ نے ایک رویہ رکھا ہوا ہے کہ ٹیم جیتے گی تو انہیں ٹور میرے گا انٹرنیشنل پاکستان کی طرف سے آپ یہ کریں کہ ہر کوچ کو ایک ٹارگٹ دے دیں کہ ہر سال آپ نے دو پلیئر نکال کے دینے ہیں دو پلیئر نکالیں گے اور بتائیں گے ان میں کیا پوٹینشل ہے کیا دمخن ہے اس کے بیسز پہ آپ کا پروموشن ہوگا آپ کی سیلری آپ کے جو بھی آپ آگے جائیں گے آپ پلیئر نکال کے دیں مینٹین لیول تک اوکے آہ سوشل میڈیا پر ایک سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ وحید خان صاحب کہا ہے تو وحید خان ہمیں کل سے دوبائی سے جوائن کریں گے اور دوبائی میں کیا ہو رہا ہے وہ ہمیں بتائیں گے تو وہ کہیں نہیں گئیں وہ یہی ہے وہ آ جائیں گے واپس تو آپ کے ساتھ ضرور سامنے آنگے یاسر حمید آہ جیسے کہ پی ایسل ہو رہا تھا ینگ ٹیلنٹ کی بات آ رہی اور کچھ ایسے کھلاڑی جن کو نہیں کھلایا گیا آپ بھی نہیں ہے پی ایسل میں تو وہ کون سے اہم کھلاڑی ہے جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جنہیں نہیں کھلایا گیا کچھ پلیئرز کو میں جانتا ہوں جو جن کو میں کھیلتے دیکھا کیونکہ میں ابھی دو تین سال میں فاتہ سے کھیل ہوں پنڈی سے بھی کھیل ہوں ایک کو بیٹس میں نے پنڈی کا زیشان ملک میں اس کا نام اس کی جو بیٹنگ ہے تی ٹویٹی کے لحاظ سے اگر وہ اس کو پورا چانس دیا جاتا تی ٹویٹی میں کسی بھی ٹیم سے پی ایسل میں تو آپ کو یہ مل سکتا تھا پروڈکٹ جو فرنچائز کے اونرز ان کی اپنی ایک تھنکنگ ہوتی ہے وہ 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 کیا سوچتے ہیں ان کی اپنی مرضی ہوتی کیونکہ ان کی رسپوزبیلیٹی ہوتی ہے کہ انہیں ٹیم کو چیتانے اور ریزلٹ کرنے لیکن میں اپنے میرا ایک ذاتی میرا خیال تھا کہ وہ تھا ایک سجاول ریاض درک ہے اسلام آباد کا ہیس بیری گوڈ لیفتہ ام بیٹسمن تو یہ کچھ دو تین پلے تھے ایک سمی افریدی ہے وہ پر خان سے گاگاوت میں بیٹھا ہوا ہے جی بالکل اس نے پشاور ظلمی میں تو ان کو کھلادا جائے بلکل لازمی چاوز دینا جائے لیکن آپ اپنے ینگسٹر پہ آپ ٹرسٹ نہیں کریں گے اگر آپ ان کو کونفیڈنس نہیں دیں گے تو آپ کس طرح ان کو کل بڑا بلے بنانے گا کس طرح آپ ان کو ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ کو پاکستان کے لیے بڑا کریں کسی بڑے سٹیج پہ کریں اس سٹیج پہ چھوٹی عمر سے ان کو برگاہ سے دینا چاہیے وہ چھوٹی عمر کے جو ینگسٹرز ہیں ان کو کوئی پلیٹ فارم ملنا چاہیے تاکہ وہاں سے پولشوں کے آگے نکلیں تو پھر وہ سامنے آئیں یاصر آپ ابھی آپ نے ہی بات کی فرنچائز کی تو کیا فرنچائز کا بھی پسندیدہ نا پسندیدہ والا فیکٹر پی ایس ایل کی پی ایس ایل میں شمولیت کے لیے جو ہے وہ ایپورٹنٹ ہے کہ فرنچائز کا فیورٹ ہونا بہت ضروری ہے ڈیفنیٹلی انکل فرنچائز کا فیورٹ ہونا بہت ضروری ہے لیکن ایک پلیئر کا پول ہوتا ہے فرنچائز بھی وہاں سے پک کرتی ہے جو ایک پلیئر کا پول ہوتا ہے ایک سرکل ہوتا ہے پلیئر کا اس میں سے ہی وہ پک کرتے ہیں جو ایک سرکل پلیئر کا چل رہا ہوتا ہے اگر وہ سرکل میں ہوگا پلیئر تو وہ فرنچائز کی ٹیم میں آئے گا تو میں خواہد سامنے کو سارے دیار ویل افیرٹ کے کون سے پلیئرز ہیں جو اچھا کر لے کہاں پہ کر رہے کہاں پہ نہیں کر رہے اب تو یہ لوگ اپنا ایک ان کا اپنے سسٹم ہے اپنا ایک یہ کیمٹس لگاتے ہیں دونمیٹس کرتے ہیں تو بہت ایزی ہے فائنڈ کرنا پلیئرز کو ٹھیک ہے لیکن یاسر فوات آپ سے بھی سوالے کہ انزمام الحق کے جو بھائیں ہیں ان کو بھی بلکل بھتیجے جائیں ان کو کھلایا گیا انٹرنیشنل کرکٹ بھی کھیلا ہو رہے تو کیا مطلب ان کو یہاں سے تھوڑا سا بینیفٹ ملا دیکھیں ہم ایک ہم زیادتی اس پلیئر کے ساتھ کر رہے ہیں امام الحق کے ساتھ بتیجے ہیں اس کا ضرور ایک ایڈوانٹیج ہے کہ انہیں پتا ہے کس طرح سے کرکٹ کس کس طرح ہوتی ہے اور آپ کس لیول پر کیسے جانا ہوتا ہے تو وہ ہر فیلڈ میں ہوتا ہے آپ کی فیلڈ میں اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ گائیڈ بہتر کر سکتے ہیں آپ کا کوئی بھی رشتہ دار اگر آنا لیکن کرکٹ میں اور باقی چیزوں میں فرق یہ کہ کرکٹ میں اگر یاسر یا میں کوئی بھی کسی کو چاہیں گے وہ گراؤن میں پکڑا جائے گا سو وہ لڑکا پرفارم کر رہا ہے اب وہ اگر ظالمی سے کھیلا تو پی ایسل میں بھی اس نے پرفارم کر دیا اس نے ونڈے میں بھی پرفارم کیا تو ہم ضرور تنقید کریں لیکن اگر کوئی پلیئر پرفارم کر رہا ہے تو وہ اب اس کی جگہ بن رہی ہے اب پی ایسل کوئی انزمام کی کہنے پہ تو پشاور ظالمی نہیں کھلا رہا انہیں میچ جتوا کے دیا ہے مین آف دا میچ ہو اگلے میچ میں بھی رن کی ہے اور اگر نہیں پرفارم کرے گا تو جگہ نہیں بنے گی اکسن ٹیم میں آپ لا سکتے ہیں بٹ اس طرح سے پی ایسل وغیرہ میں آپ نہیں بچ سکتے ہیں صحیح تنقید ہو لیکن وہ اصلاح کے لیے ہو تو زیادہ بہتر ہے ابھی بات کی جاری ہے پی ایسل میں لانے کی تو ایسے بہت سارے کھلاری ہیں جو غلطی کر کے انہوں نے مافی بھی مانگے اور وہ پھر آئے بھی سلمان بٹ جو ہے آپ نے دیکھا انہوں نے میچز بھی کھیلیں دو میچز یاسر حمید آپ کیا کہیں گے سلمان بٹ اور بہت سارے لوگ دیکھیں میں سب سے پہلے تو امام کی میں بات کروں اور امام نے اس نے پروف کیا ہے کہ ایک اس نے اپنے کرٹکس کو اس نے اپنی پرفارمس سے جواب دیا فوال میں جو بات کر رہے تھے میں تین سات پہلے چار سات پہلے سب سے پہلے جب میرے گیس کیلے تو میرے گیس کیلے تو اس نے سوک کیا تھا ٹھیکے تو اس وقت میں نے مجھے نظر آیا تھا گیا ایک تو اس کے بعد ریلیش شوٹ ہے اگر آپ کے پر ریلیش شوٹ ہو تو آپ پستے نہیں ہیں ٹھیکے جو اس نے ساؤد افرکے میں رنس کی ہے تو اس سب سے بڑی وجہ کہ اس کے بعد ریلیش شوٹ ہے دوسرا ہی اپنا پوائنٹ پروف کر رہے تو اس کو ہمیں بیک کرنا چاہیے اب تو اب تو ہمیں یہ ایک پروڈک مل گیا اس کو ہمیں بیک کرنے چاہیے آگے کا سوچنے چاہیے اس کو ٹرانسفارم کریں بجائے کہ اس پر کرٹیکل ہم آئیں اب تو اس کو ٹرانسفارم کرنے کا سٹیج ہے ٹھیکے دوسرا جو اس کی بات کر رہی ہے سلمان بھٹ کی بات کر رہی ہے تو سلمان بھٹ نے بھی پیچھے وڑنے میں کافی پرفارم کی ہے ٹھیک ہے اس نے اپنی سزا کاٹ لیے دیکھیں اللہ کی مرضی ہوتی ہے اللہ کا کانون چل رہا ہے اس نے پانچ سال کھیلی ایک سزا کاٹی ہے وہ اپنی محنت کرتا رہا ہے اچھا کیا برا کیا اللہ جانتا ہے لیکن اس کو ایک جو تھرو پروسس سے وہ حضر ہے اور اس کا وجہ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور وَتُعزُّ مَنْتَشَا وَتُعزُّلُّ مَنْتَشَا یہ کہنا ہی کافی ہوگا یاسرمی تھانکیو سو مچ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا فواد مصفہ آپ کو بھی بہت بہت شکریہ اور یہ کوپن صحیح جواب دے کر جیت گئے ہیں تلہا فرام شیکو پورا تھانکیو سو مچ تلہا آپ نے ہمیں کال کی تھی اور صحیح جواب آپ نے دیا اور آپ تک یہ پہنچ جائے گا تینکیو سو مچ آپ سبھی کا کہ آپ نے ہمارا شو دیکھا پسند کرے ہمارا فیڈبیک آپ ہمیں سوشل میڈیا پر دے سکتے ہیں سوشل میڈیا پر دے سکتے ہیں